ایک کسٹمر آتا ہے وہ بولتا ہے مجھے موبائل چاہیے وہ بولتا ہے یہ تو شورٹ ہے تو اگر تو آپ مجھے اتنے پیسے اوپر دے دوں تو میں آپ کو یہ موبائل لا کے دے سکتا ہوں تو بولتا ہے یار تینچن گوئی نہیں پیسوں کی پیسہ بہت ہے ہمارے پاس آب بل موبائل اویلبل کر دو کسی طرح پاکستان سنے کہ یہ دیفارڈ پی ہے لیکن یہاں پہ پندرہ پندرہ ہزار اوپے ایکسٹر دے کہ ہمارے جو پاکستانی بہن بھائی ہیں وہ یہ موبائل پرچیس کریں کیوں پیسہ جانے بھائی کوئی ٹینچن نہیں پیسہ کافی ہے بس چیز اویلبل کرو کسی طرح فائنلی نوڈ تھرٹی پرو پاکستانی مارکٹ میں لانچ ہو چکا ہے لیکن کچھ ایسی باتیں جو کہ جو بائر جاتا ہے مارکٹ لینے کیلئے موبائل خریدنے کیلئے اسے پتاؤں گے تو اس سے پہلے یہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا تاک آپ کو کچھ فتہ چل جائیں مارکٹ مارکٹ میں ہو کیا رہا ہے مارکٹ میں ہو کیا رہا ہے مارکٹ سے ہی کتنے کا مل رہا ہے مارکٹ پرائز کیا چل رہی ہے جانے سے پہلے پہلے اس کی سپیسکیشنز دیکھ لیتے ہیں اس کی سپیسکیشنز آخر ہے کیا وہ ایک ویب سیٹ ہے لوکل ویب سیٹ ہے تو اس پہ اگر دیکھیں اس کو اوورویو پورا آرہا ہے انفینکس نوٹ ٹھرٹی پرو سکسٹی تھاؤزن نائنڈ نائنٹی نائن روپیز اوورال ڈسپلی کی بات کریں سکس پوائنٹ سکس سیون ڈسپلی ہے اس کا وان ٹوانٹ ہٹ ریفرش ریٹ ہے اس کا ڈسپلی ریزولیشن کی بات کریں وان زیرو ایٹ زیرو بائی ٹوانٹی فور ہندر پیگزل مطلب ٹوکے کو سپورٹ کرتا ہے یہ ریئر کی بات کریں وان زیرو ایٹ میگا پیگزل ٹرپل کیمرہ کے ساتھ آ رہا ہے اور فرنٹ کیم ٹرٹی ٹو میگا پیگزل ویڈ سلیش لائٹ آپ کو ملتا ہے بیٹری کیپیسٹیز کی فائیو ٹھالنڈ ایمی ایچ ہے اور ٹریننگ ٹائم اس کا ٹو ڈیز اچھی بات جنرین مینچن کر دی ہیں تو سی پیو کی بات کریں آکٹاکور میڈیا ٹیک ہیلیو جی نائنڈی نائن تو اب سیکنڈ ویب سائٹ پر پرائز ڈاٹ پرائز ڈاٹ پی کے ہے تو انفینکس نوڈ 30 پرو ریٹنگ ایک ہی ہے آؤٹ آف سٹاک ہے کیونکہ آن لائن تو بھائی ملنی نہیں رہا آن لائن کیسے ملے گا تو آرہا ہے سکسٹی تاؤزن نائن نائنٹی نائن اس میں دو کلرز آرہی ہیں ایک میجک بریک آرہا ہے ایک ویریابل کولڈ آرہا ہے تو یہاں پر سٹوریج جو ہے وہ جو ہم کہتے ہیں وہ ہوتی ہے اگر ان کے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی وہی چیزیں مینشن کی گئی ہیں جو کہ آپ کو پہلے آرہی باتا چونکہ جسے ساؤنڈ بائی جے بیل جو کہ کافی اچھی ہے وائرلیس چارجر ہے سکسٹی ایٹ وارٹ کا چارجر اس کا گیون دیا جاتا ہے سکسٹی ایٹ وارٹ کا جو چارجر وہ آپ کو پن سے جو آپ ٹائپ سی کے طرح لگاؤگے اگر آپ وائرلیس چارجر لگاؤگے لائک وہ فیفٹین وارٹ کا ہوگا تھوڑا سا آپ کو چارجنگ سپیڈ میں جو ہے وہ کمی دکھے گی اب اگر یہاں پہ بائی نو پہ ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ ٹیسٹ ہی کر لیتے ہیں کیا ہم ڈیریکٹلی یہاں سے بائی کر سکتے ہیں یا نہیں لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ ہم یہاں سے بائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں کنٹری ڈالتا ہوں اور اپنا سیٹی ڈالتا ہوں تو یہاں پر میرا سیٹی تو آ نہیں رہا تو خیر میں کوئی بھی یہاں پہ اسلام آباد سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پر سرچ پہ کہہ جائیں گے تو ہمیں اپنے جو سٹورز ہیں کہ وہ دکھائیں گے لیکن ہم جب سٹورز پہ جاتے ہیں تو بولتے ہیں بھئی ہمارے پاس تو سٹاکی ایویلیبل نہیں ہے تو آپ کسی اور دکان سے دیکھ لیں وہ جو گھدے کے بچے ہوتے ہیں پہلے سہی سٹور کر کے رکھتے ہیں اور جب شورٹیج ہوتی ہے تو ایکسپینسف بیچتے ہیں یہ انکھا مائنٹ سیٹ ہوتا ہے تو اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور انٹرنیشنل ویب سیڈ ہے یہاں پہ انفینکس نوٹ تھٹی وی آئی پی انبوکسنگ کیا آ رہی ہے تو کافی اچھا ان کا ایک جو ہے وہ پیچر گیون دیا جاتا ہے تو وی آئی پی تو خیر ہے ہم لوگ ایسے ہی ہونے والے ہیں تو بھئی آپ دیکھ کر ہی گھزارہ کر لو اب دراز پہ اگر آپ جا رہے ہو دراز پہ اگر انفینکس نوٹ تھٹی پرو لکھتے ہو تو وہاں پر آپ کو جسٹ ایک موبائل دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ انفینکس نوٹ تھٹی ہے ٹھیک ہے تو اس کی اگر ڈسکرپشن وغیرہ دیکھیں تو نوٹ تھٹی جو یہاں پہ 8GB ریم کے ساتھ 256GB روم 64MP مین کیمرا اور فنگر پرنٹ 5000 محی بیٹری فاسٹ چارجن کے ساتھ آپ کو ملتا ہے 60,000 کا تو ابھی تک کسی نے لیا نہیں ہے 20 کوسٹین آنسرز ہی ہیں تو اگر آپ نے حسن لینا ہے تو بھئی ریکمینڈیشن کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے 256GB کی کی پیسٹی میں آرہا ہے تین کلر میں آرہا ہے بلیک میں آرہا ہے بلو میں آرہا ہے گولڈ پنک میں آرہا ہے تو اگر تو آپ بائے کرنا چاہ رہے تو جسٹ انفینکس کا ایک ہی آپ پہ موڈل آرہا ہے باقی اور موڈل آرہا ہے کیونکہ یہ لوکل سلر ہے ان پہ بھروسہ نہیں ہے کہ آپ آرڈر کرو گے یہ نو کے بعد میں جو باکس کے اندر وہ پرشیاں پر کے آ جائیں تو اس سے بھی آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے تو آپ بات کرتے ہیں کہ اس کی ریل پرائز ہے کیا اور مارکٹ میں کیا ملنی ہے تو ریل پرائز اس کی سکسٹی ون تھاؤزنڈ ہے اور مارکٹ میں یہ سیونٹی فائب تھاؤزنڈ کا مل رہا ہے تو سمجھ رہو کتنا پروفٹ رکھ رہے ہیں یہ لوگ سکس سیونٹی فائب تھاؤزنڈ روپیز کا تو اب سوال یہاں پہ پیدا کیا آپ کو بائے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو میری طرف سے تو ہے بھئی بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر ایک مہا بائے نہیں کروگے تو یہ سیلرز ہوتے ہیں یہ اپنے لیول پر آ جائیں گے جب لیول پر آ جائیں گے تو یہ آپ کو وہی موبائل فیفٹی نائن کا بھی دیں گے کیوں 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 کی بیکی نہیں رہا انہوں نے جو انویسمنٹ کی ہوئی یا ہول سیلرز نے تو ظاہری سے بات ہے بھئی وہ تو ڈوبنے والی ہوگی موبائل جب پرانا ہونے لگتا ہے تو لوگ جو ہوتے ہیں وہ بائے کرنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ نیکسٹ نیو موڈلز آ جاتے ہیں تو خیر یہ جو ہول سیلرز یہ سیلرز جو سارے ہیں ریٹیلر ان کو ہم نے ہی سر پر چڑھایا ہوا ہے کیسے کیونکہ بھئی اگر مارکٹ سے موبائل شارٹ ہوتا ہے شارٹ ہوتا نہیں ہے وہ شارٹ خود کرتے ہیں کیوں ایک کسٹمر آتا ہے وہ بولتا ہے مجھے موبائل چاہیے وہ بولتا ہے یہ تو شارٹ ہے تو اگر تو آپ مجھے اتنے پیسے اوپر دے دوں تو میں آپ کو یہ موبائل لا کے دے سکتا ہوں تو بولتا ہے یا ٹینچین گو ہی نہیں پیسہوں کی پیسہ بہت ہے ہمارے پاس آپ بھر موبائل آویلبل کر دوں تو اسی طرح وہ پندرہ پندرہ ہزار اوپے دس دس ہزار اوپے ایکسٹرہ چارج کر رہے ہوتے ہیں ایک موبائل کے ساتھ جس کی ریل پرائز جو ہے وہ سکسٹی ون تاؤزنڈ روپیز ہے تو مارکٹ میں میں گیا وہاں پہ سیونٹی فائیو تاؤزنڈ سیا بھئی یہاں پر کوئی بھی نہیں دے رہا باقی ادھر مارکٹس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کتنے کا دے رہے ہیں کتنے کا نہیں دے رہے ہیں لیکن اتنا اگر نفارم ہے کہ وہ سیونٹی تاؤزنڈ پلاس کی دے رہے ہیں جو بھی دے رہے ہیں کیوں کیونکہ بلیک میں بیچ رہے ہیں نا بھائی میرے تو پوچھنے والا تو پاکستان میں ویسے ہی کسی چیز میں کوئی ہے نہیں ہے تو جس کا جہاں جو لگتا ہے وہ بیچ رہے ہیں اور کچھ غلطی ہماری بھی ہے کہ ہم انہیں ایکسٹرہ پے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہو بھئی حلال کا پیسہ یا حرام کا پیسہ جو آپ انہیں پے کر رہے ہو تو بتانے کا اور کہنے کا مقصد ہے یہ یار برداشت کر لی اگر ہو تھوڑا کیوں کیونکہ ہم لوگوں نے ان لوگوں کو بہت سر پہ چڑھایا ہوئے اور یہ اپنی مند مانیہ کرتے پھرتے ہیں اور اب میں کچھ ایسے ورڈز بھی یوز کرنا چاہتا ہوں جو کہ نہیں کرنا چاہ رہا لیکن پھر خود کو کنٹرول کر کے روک رہا ہوں کیونکہ ہماری وجہ سے یہ لوگ اتنا زیادہ اوپر جا رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ چائنہ میں آ رہا ہے موبائل ایک میڈ ان چائنہ آ رہا ہے باکس اور ایک میڈ ان پاکستان آ رہا ہے اگر ان کی پروڈیکشن پاکستان میں ہو رہی ہے تو میڈ ان چائنہ باکس کیوں آ رہے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کیوں کیونکہ پاکستان میں کافیز بھی کافی بننے شروع ہو گئی ہیں ابھی موبائل وہاں پہ لانچ نہیں ہوتا تو اس کی کٹ سیٹ پہلے آ جاتی ہے جو کہ چائنہ بنا رہا ہوتا ہے پہلے موبائل بک رہے ہوتے ہیں تو امپورٹ کر کے وہ اپنا ہی باکس چڑھا کے اس کی اوپر وہ جو سیل ہوتی ہے وہ دوبارہ لگا دیتے ہیں یار اتنے زیادہ دھنتر ہوتے ہیں نا پاکستان میں کہ نہ پوچھو کیوں کیونکہ ہم پوچھتے ہی نہیں ہونے ہم بار بار موبائلز اور یہ ساری چیزیں ایکسپینسف خرید رہے ہوتے ہیں کیونکہ بھائی پاکستان سنے کہ ڈیفارڈ پہ ہے لیکن یہاں پہ پندرہ پندرہ ہزار روپے ایکسٹر دے کہ جو ہیں ہمارے جو پاکستانی بہین بھائی ہیں وہ یہ موبائل پرچیس کریں کیوں پیسہ جانے بھائی کوئی ٹینچن نہیں پیسہ کافی ہے بس چیز اویلیبل کرو کسی طرح تو جب تک ہمارا یہ اٹیٹیٹوڈ رہنا ہے تو تب تک ہم لوگ جو ہیں میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ ترقی کر پائیں گے کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے عجیب و غریب قسم کا ہے یہ کچھ ویڈیو تھی ہوپس ہو کہ آپ کے مائنڈ میں پڑھی ہوگی یہ باتیں کہ میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں یار تھوڑا برداشت کر لو پلیز یار تھوڑا برداشت کر لو کہ یہ لوگ جو مافیاز ہیں ٹھیک ہے پہلی تو ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے کہ یہ کیوں بلیک میں بیچ رہے ہیں اس طرح سے پتنا پندرہ ہزار روپے ایکسٹر لے رہے ہیں دوسری بات یہ کہ ہم جو پبلک ہے جو کسٹمرز ہیں اگر یہ خریدنا بند کریں گے تو ظاہری سے بات ہے جو ہول سیلر اور ریٹیلر جو ہیں ہمارے آٹومیٹکلی اپنی پرائز ڈاپ کریں گے اور وہ جتنے کا ایکسٹ ہزار روپے کا مل رہے ہیں وہ آپ کو ففٹی ایٹ کا بھی دیں گے کیوں کیونکہ ان کی پرادک جو ہے وہ انوینن انویسمنٹ کی ہوئی ہے اور انویسمنٹ جو ہے وہ ڈوب رہی ہے کیونکہ نیکسٹ نیو جرنیشن موبائل آتے جا رہے ہیں اب وہ پرانہ ہوتا جا رہے ہیں بس یہ چھوٹی سی ریکویسٹ بھی آپ کو اور مارکٹ کا بھی آپ کو میں نے سارا سین بتایا کہ کیا چل رہا ہے آن لائن تو اویلیبل ہی نہیں ہے یہ تو مارکٹ والے جو اپنی منمانیاں کرتے پھیر رہے ہیں تو بھئی کیا کہہ سکتے ہیں پاکستان زندہ آباد ہی کہہ سکتے ہیں تو خوش رہی ہے آباد رہی ہے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک لیے ٹھیک کیا رہا گوڈ بائی